بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم سورہ مائدہ کے دسمے رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبلیغ کے حوالے سے ایک بڑی اہم ہدایت عطا فرما رہے ہیں اور وہ ہدایت کیا ہے فرمایا کہ یا ایوہ الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ ما انزلہ علیکم ربک تبلیغ کیجئے اس کلام کی جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے اصلا تبلیغ ہمیں قرآن مجید کی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بار بار حکم دیا ہے یہاں فرمایا بلغ ما انزلہ علیکم سورہ قاخ میں فرمایا فذکر بالقرآن اے نبی قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے اگلی صورت میں یہ الفاظ آ جائیں گے انظر بہی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجئے ذکر بہی اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے لے تو بشرہ بہل متقی سورہ مریم میں اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دیجئے تو اصلا تبلیغ ہونے چاہیے قرآن مجید کی اللہ کے رسول نے ہمیں اسی کی نصیت کی تھی بخاری شریف کی حدیث ہے بلغو انی ولو آیا میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ ایک ہی آئے کیونکہ جو اثر اللہ کے کلام میں ہے وہ اثر اور کسی کی بات میں ہونے سکتا تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید سیکھیں اور اس کی تعلیمات کو ہم آگے پہنچائیں باقی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ قرآن مجید کی باتوں کی تصیر کے لیے ہیں تشریح کے لیے ہیں تو اصلا جو ہے وہ تبلیغ میں اولین اہمیت دینی چاہیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو یا ایوہ الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ ما انزلہ علیکم ربک تبلیغ کیجئے اس کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اس لئے اللہ کے رسول نے آخری خطبے میں حجت الودا میں پوچھا تھا صحابہ سے اللہ حل بلغتو کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور صحابہ نے کہا تھا اِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَعَدَّئِتَ وَنَسَحْتَ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ نے حق نصیت ادا کر دیا آپ نے حق امانت ادا کر دیا تو اللہ کے رسول نے اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ اے اللہ آپ گواہ رہیے اے اللہ آپ گواہ رہیے اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیا اور پھر آپ نے وہ ذمہ داری ہماری طرف منتقل کر دی کہ فَلْيُبَلِّغِ شَاحِدُ الْغَائِبَا جو موجود ہے اب ان تک پہنچائے جو موجود نہیں ہیں تو اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندوں پر ہے اب اس آیت کا رخ اپنی طرف سمجھئے کہ اگر ہم نے اب قرآن مجید کا پیغام آگے نہیں پہنچایا تو پھر قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائیں گی اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور آخر نبی یہ ذمہ داری ہمارے کاندوں پر ڈال کر چلے گئے ہیں بَلْلِغُ أَنِّي وَلَوْ آَيَتًا میری طرف سے تبلیغ کرو خاتم ایک ہی آیت سیکھ لو تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسی بھی صلاحیت ہے ہر آدمی تقریر نہیں کر سکتا درس نہیں دے سکتا لیکن اس طرح کی محفے میں لوگوں کو لا تو سکتا ہے لوگوں تک قرآن مجید کے حوالے سے سی ڈیز اور کیسٹرز اور کتابیں تو پہنچا سکتا ہے یا کہیں پر کوئی پروگرام رکھ کر لوگوں کو بلا کر کسی مدرس کو بلا کر بیان تو کرا سکتا ہے لیکن اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور پھر اللہ تعالی توفیق دے تو آج تو بڑا ہمارے پاس موسیع ذریعہ ہے چینلز کا اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں قرآن کا پیغام پہنچائے جا سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس مشن میں تنمندھن لگانے کی توفیق اطاف فرمایا فرمایا وَإِلَّمْ تَفَلْ اگر اے نبی آپ نے ایسا نہ کیا تبلیغ نہیں کی قرآن کی فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا تو آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا بَاللَّهُ يَاسِمُ قَمِنَ النَّاس اللہ تعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا ایک بقت تک لوگ آپ کو ستاتے رہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے پھر آپ کو تحفظ دے دیا گیا کہ لوگوں نے آپ کو ستا کر اور پوری طرح سے آپ کا امتحان لے لیا بقول مولانا مناظر احسن گلانی رحمت اللہ علیہ کے ان کے بڑی پیارے کتاب سیرت پر النبی الخاتم ہے ذرا مشکل سمجھنی آسان نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ طائف سے پہلے اللہ کے رسول کو بہت ستایا گیا اور طائف کا جو واقعہ تھا وہ گویا آپ کی آزمائش کا نکتہ عروج تھا اس کے بعد اللہ نے پھر آپ کو اپنے حفاظت میں لے لیا اور لوگوں کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے ہر طرح سے ہمارے بندے کو ستا کر دیکھ لیا ہمارا بندہ استقامت کا پہاڑ پھر اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوئی واللہ یاسم قمن الناس اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوگوں سے بچا لے گا ان اللہ لا یهد القوم القافرین بے شک اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دے گا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایعاكم بالآیات والذکر الحقیم